اسلام علیکم امید ہے آپ حیرت سے ہوں گے ٹھیک ہے تو ٹوڈے بی سٹیڈی اباؤٹ ٹرائل بیلنس ٹھیک ہے کہ ٹرائل بیلنس کیا ہوتا ہے اور آپ وہ ذہن میں ہو تو انیشیل میں سٹارٹ میں ڈبل انٹری کرواتے ہوئے میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ بوک کیپنگ کس ہو کہتے ہیں اکاؤنٹنگ کس ہو کہتے ہیں بوک کیپنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ڈبل انٹریز ٹھیک ہے پھر یہ لیجر اکاؤنٹس ٹھیک ہو گیا تو پھر جو ہے آگے آتا ہے ٹرائل بیلنس اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز کو ڈے بوکس میں ریکارڈ کرنے سے لے کا ٹرائل بیلنس تک کا جو ہوتا ہے نا یہ سارا کا سارا بوک کیپنگ کھیلاتا ہے پروسس اور اس کے بعد کا سٹارٹ ہوتا ہے اکاؤنٹنگ ٹھیک ہے تو ٹرائل بیلنس یہ ٹرائل بیلنس کیا ہوتا ہے جی یہ ہوتا ہے یہ جو لیجر اکاؤنٹس ہے نا ان میں یاد ہے آپ بیلنسنگ کرتے ہیں تو وہ جو بیلنسنگ بیلنس فگر ہوتا ہے نا بیلنسنگ فگر اس کو اٹھا کے آپ ٹرائل بیلنس میں لے گئے آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا میمورینڈم لسٹنگ آف آل دا نومینل لیجر اکاؤنٹ بیلنسز ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے لسٹنگ آف میمورینڈم ممورینڈم لسٹنگ آف آل دا نومینل لیجر ٹھیک ہے اکاؤنٹ بیلنسز اس کو ٹرائل بیلنس کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹرائل بیلنس ایک لیسٹ ہوتی ہے list آف بیلنسز ہوتی ہے کس کے ڈیابٹ اور اس طریقے سے نیچے یہ ٹوٹل ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ نے صحیح ٹرائل بیلنس بنایا ہے یا آپ نے صحیح نہیں بنایا ہے یہ پتا آپ کو ایسے چلے گا اگر اس ٹرائل بیلنسز دلیڈ6000 کے لئے ٹرائل بیلنسز have done something wrong in your accounting processes in your bookkeeping processes for example you may have put the wrong amount in the trial balance or you have omitted some debit or credit balances etc okay تو پھر جس کی وجہ سے یہ difference create ہو سکتا ہے تو اگر آپ کا ڈالر 500 آیا ایدھر ڈابٹس آئید اور ایدھر 400 آیا تو آپ کا ٹرائل بیلنس ٹھیک نہیں ہے ایرر سے ان کو فائنڈ کریں اور ریکٹیفائی کریں okay that's it ٹرائل بیلنس کا کچھ سمجھ میں آیا اچھا میں کچھ چھوٹی سی اگزیمپل دے کے آپ کو ٹرائل بیلنس کا پہنچا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں حسیب ہوںếnہیں بدشتے ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے drying میں.... oh ڈالر 50000 ہوں اور گناہ دیتا ہوں Donc بculos gastھہ مسyond состо gonnahas ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے motionsر ہوں ٹھیک ہوں為什麼 میرا کچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ appropriate 개 MRD Gary Malczak ٹھیک ہے ہم اس کی ڈبل انٹری کرتے ہیں ڈبل انٹری اس کی کیا بنے گی سیب سٹارٹیڈ ہیز بزنس وید کیش ڈالر ففٹی تھاؤزن کمپیوٹر ایکوپمنٹ ٹھیک ہے یہ اب یہ نہیں کیپٹال انٹروڈیوز کروا رہا ہے وہ بزنس میں کیاش اکاؤنٹ کمپیوٹر ایکوپمنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ آگیا ڈالر ففٹی تھاؤزن آگیا ڈالر ففٹی تھاؤزن ٹھیک ہے داروڈ سائٹ گرید سائٹ کیپٹال اکاؤنٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ ڈالر ففٹی ففٹی تھاؤزن آگیا جی اب نیکس ٹیپ پہ چلتے ہیں تو میں صرف آپ کو تین چار ہی انٹریز کی ایکزیمپل لکھا کے نا تو آپ کو کلیر کرو حسیب پرچیزڈ گوڈز آف ڈالر ٹین تھاؤزن آن کیش ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے پرچیزیز اکاؤنٹ یہ نہیں ہے آپ کو گوڈز اکاؤنٹ ڈالر ٹین تھاؤزن تو کیش اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ ڈیابٹ سائٹ یہ کریڈٹ سائٹ ٹھیک ہے دو انٹریز ہو گئی ہماری تیسری جی حسیب سولڈ گوڈز آف ڈالر فائف تھاؤزنٹ تو مالین ٹھیک ہے تو اس کا کیا انٹری ہوگی مالین کو حسیب نے پانچ ہزار کی چیزیں بیٹھ جئی کاؤنٹ رسیویبل ٹو سیلز اکاؤنٹ ٹھیک ہے مالین اکاؤنٹ رسیویبل بن گئی ہے زیرا ہمیں بھی کیش تو نہیں رسیب ہوئی سیلز اکاؤنٹ کریڈٹ ڈالر فائف تھاؤزنٹ ٹھیک ہے یہ ہماری تھرڈ انٹری تھی فورتھ جو لاسٹ والی انٹری ہے تو حسیب ریسیویڈ کیش آف ڈالر فائف تھاؤزنٹ مالین ٹھیک ہے امین مالین تو اس کا کیا ہوگا رسیویڈ کی ہے کیش تو کیا کرے گا کیش ڈیابٹ ڈالر فائف تھاؤزنٹ سے ٹو اکاؤنٹ رسیویبل ٹھیک ہے مالین اکاؤنٹ کریڈٹ فائف تھاؤزنٹ سے انڈرسٹوٹ یہاں تک ہمارے ہوگے جی چار انٹریز اب ہم نے بنانے ہیں لیجر ٹھیک ہے میں چلیں لیجرز کے لیے لگ لگ کلرز دیتا ہوں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے لیجر بنے گے ہم کاؤنٹ غار لیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اتنے لیجر آپ نے بنانے ہیں جتنی نیچر کے اکاؤنٹ ہیں کیش اکاؤنٹ ٹھیک ہے دیکھو یہ کتنی بار ہے ایک بار ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور کہیں پہ لکھا ہوئے ہاں جی یہاں پہ بھی ہے جی دو بار ہو گئے جی اور یہ تیسری بار ہے جی ٹھیک ہے تو ایک لیجر ہم بنا لیتے ہیں کیش اکاؤنٹ کا یہ کیش اکاؤنٹ کا جی ٹھیک ہے ہم چلیں اس کو انٹریز کر ہی لیتے ہیں کیش اکاؤنٹ کیا ہو رہا ہے کریڈٹ کس کی وجہ سے گوڈز اکاؤنٹ کی وجہ سے تو یہ کیش اکاؤنٹ اچھا پہنے سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے کیش اکاؤنٹ ہو رہا ہے ڈیابٹ کس کی وجہ سے کیپیٹیل اکاؤنٹ کی وجہ سے ڈالر فیفٹی تھاؤنٹ سے ٹھیک ہے ڈیابٹ ہو رہا ہے ڈالر فیفٹی تھاؤنٹ سے اس کی وجہ سے تو کیپیٹیل اکاؤنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ انٹری دیکھو تو یہ کریڈٹ ہو رہا ہے سیکنڈ میں کس کی وجہ سے گوڈز اکاؤنٹ کی وجہ سے بائی گوڈز اکاؤنٹ اور یہ ڈالر ٹین تھاؤنٹ کے تھی ٹھیک ہے دو انٹریز ہو گئی اب تھرڈ والی دیکھو تو تھرڈ والی کیش ڈیابٹ ہو رہی ہے مالین اکاؤنٹ کی وجہ سے مالین اکاؤنٹ کی وجہ سے پونچز آر سے ڈیابٹ ہو رہی ہے اب دیکھیں تو بیلنسنگ کرنے کا آپ کو پتہ ہے ٹوٹل آپ نیچے لگا دیں ٹیفٹی فائف تھاؤزنڈ ادھر بھی اور دیکھیں دو اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ پچپنہ زار ہے یہاں پہ دہ زار ہے یعنی پنتالیس زار یہاں پہ بیلنس زیادہ ہے ڈیابٹ سائیڈ پہ تو اٹومیٹکلی وہی بیلنس آگئی جائے گا ڈیابٹ سائیڈ والا ہے صرف پنتالیس زار ہے سمجھے دہ زار یہاں پہ کینسل ہو گیا دہ زار یہاں پہ کینسل ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم ایک بلکل اچھا پروسیس کرنے کے لیے یہاں پہ کلوزنگ ڈاؤن بیلنس لگا دیں گے کتنا یہ پنتال یعنی یہاں پہ پچپنہ ہزار ہم نے لگایا بیلنس دونوں سائیڈ تو یہاں پہ کتنا آجائے گا پنتالیس ہزار ٹھیک ہے فورٹی فائف تھاؤزنڈ آیا ہمارے پاس کلوزنگ ڈاؤن بیلنس پنتال اب یہ بیلنس ہے یہ گیدر جائے گا this will go into the trial balance and if you put this amount this closing balance then there will be a wrong answer on the trial balance you have to select the right one that is brought down balance that is 45000 you have to pick this balance okay that is on the debit side this will go into ادار ٹرائل بیلنس ٹی بی اوکے ہم نے ایک لیجر بنایا ایک بیلنس آ گیا تو ہمارا ہمارا ٹرائل بیلنس تب ہی ٹھیک ہوگا تب ہی ہمیں اگر وہ ٹھیک ہے اس کا ٹوٹل آف ڈیبٹ ان کریڈٹ ایکویل آیا تو تب ہاں ہماری انٹریز ٹھیک ہوں گی ادر وائز ہماری انٹریز میں کوئی مسئلہ ہے ہم نے کہیں گھڑ بڑ کی ہے لازم ٹھیک ہے یہ ایک ہو گیا اب ہم کلٹ چینج کر کے دوسرے کا لیجر بناتے ہیں کسی کا ٹھیک ہے اب ہم یہ دوسرے لیجر کی طرف موو کر رہے ہیں ہم یہ دوسرا لیجر کمپیوٹر اکاؤنٹ کا دیکھ لو تو کمپیوٹر اکاؤنٹ کا ہے یہ ایک ہی ہے ڈالر فیفٹی تھاؤزن ٹھیک ہے کمپیوٹر ایکویپمنٹ کمپیوٹر ایکویپمنٹ اکاؤنٹ آجی ڈالر فیفٹی تھاؤزن سے ڈیبٹ ہے ڈالر فائف تھاؤزنڈ ہے ڈیبٹ ہے کیپیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے کیپیٹل اکاؤنٹ کی وجہ سے جو بلکل سنگل اماؤنٹ ہو اس کو چاہے ایسے انہیں دو یا بیلنس کرتے ہو تب بھی کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے سنگل اکاؤنٹ کا پتہ ہے کہ اس سائیڈ ہے تو یہ کلوزنگ ڈاؤن اس کا فائف تھاؤزنڈ اور گرار ڈاؤن پائف تھاؤزنڈ ٹھیک ہے تو یہ والا چیز ٹرائل بیلنس میں جائے گا اور یہ ڈیبٹ بیلنس ہے ٹھیک ہے کلیر ہے نیکس دیکھو تو کیپیٹل اکاؤنٹ کیپیٹل اکاؤنٹ کا بھی ایک ہی بیلنس ہے ٹھیک ہے چلے ہم نے کہا تھا کلر چینڈ کریں گے چلو کلر چینڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک سیلیکٹ کر دیا اچھا نہیں لگا یہ والا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیپیٹل اکاؤنٹ بھی ایک ہی ہے انگی تو کیپیٹل اکاؤنٹ فیسٹی فائف تھاؤنزنڈ تو کیپیٹل اکاؤنٹ کا بنا لیتے ہیں جی کیپیٹل اکاؤنٹ کیپیٹل اکاؤنٹ ٹھیک ہے شارٹ ورڈ ہے ذہن میں رکھ لینا آپ کیپیٹل اکاؤنٹ اور یہ کس کی وجہ سے کریڈٹ ہو رہا ہے دو آئٹم تھے ایک کیش ہم نے ڈالی تھی اور دوسرا ایک کمپیوٹر ڈالا تھا جب وہ کیش کی وجہ سے ففٹی تھاؤنڈ کمپیوٹر کی وجہ سے فائف تھاؤنڈ ٹھیک ہے تو دیکھو تو یہاں پہ اس کو جب کلوزنگ ڈاؤن کریں گے ففٹی فائف تھاؤنڈ تو براڈ ڈاؤن آئے گا یہ ففٹی فائف تھاؤنڈ ففٹی فائف تھاؤنڈ اور براڈ ڈاؤن بیلنس آئے گا ففٹی فائف تھاؤنڈ انڈرسٹوٹ یہاں تک بات کلیر ہے ہوپسو آپ کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی اس کلر پہ اچھا جی نیکسٹ ہمارا کونسا اکاؤنٹ ہے جی اب رہتا ہے گوڈز اکاؤنٹ ٹھیک ہے ہم گوڈز اکاؤنٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جی گوڈز اکاؤنٹ یہ بھی سنگل ہی ہے ٹھیک ہے تو گوڈز اکاؤنٹ کا لیجر بنایا ہم نے ٹھیک ہے چیخے گوڈز تھی ڈابٹ تھی اور کیش کی وجہ بھی ٹرین تھاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہ کلوزنگ ڈاؤن ہیتر لگا دو ٹٰ聽 اور یہ پھر ایدھر لگا دو 10,000 brought down ایک ہے this balance will go into the trial balance TB اور یہ credit balance ہے this balance will go into the trial balance and this is debit balance that is TB اکے ہم نے چار لجر prepare کر لیے اچھا نیکسٹ ہم نیچے آئیں تو color change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا دے دیتے ہیں اس دفعہ دیکھیں تو مالین اکاؤنٹ ایک یہ ہے اور پھر جو ہے مالین اکاؤنٹ ایک یہ ہے ٹھیک ہے ایک بار debit ایک بار credit ٹھیک ہے مالین اکاؤنٹ کا لہجر جی مالین اکاؤنٹ ٹھیک ہے debit کس وجہ سے ہو رہا ہے sales کی وجہ سے sales کی وجہ سے وہ receivable create ہوئے $5,000 کی وجہ سے اور یہ کیا ہوا cash paid کی receivable ختم ہوئیے totally zero net effect آتا ہے تو zero zero یہ account ہی end ہو گیا اس کا کوئی حساب کتاب باقی نہیں رہا payment ended تو ہمیں بھی اس کو ضرورت نہیں رہی ٹھیک ہو گیا clear رہا تو اب بچتے ہیں ایک ہی account sales کا account بچتا ہے sales ka ledger بنے گا sales کے ledger کے لئے again سے color change کرتے ہیں ہم یہ پیچھ کرتے ہیں یہ ہم نے اٹھایا sales ہو رہی ہے جی account receivable basis پہ تو sales account کا ledger ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو رہی ہے credit ہو رہی ہے 5000 سے کس کی وجہ سے مالین account نے sale کروائی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس آگے balance list of balances of ledger account is known as trial balance ٹھیک ہے یہ closing down آگیا 5,000 سے اور یہ brought down آگیا 5,000 سے یہ ہمارا کیا ہو جائے گا tb trial balance credit nature گا اب ہم trial balance کی list بناتے اچھے سی یہ color میں نے پھر کیا یہ پہ لکھا میں trial balance یہ گئی یہ ہاں پہ میں نے دی account ڈیٹیلز وہاں پہ میں نے لکھ دیا debit یہاں پہ لکھ دیا credit اگر میرا sum of debit and credit equal آگیا تو اس کا مطلب ہم نے ساری سی transaction کی ہیں اگر نہیں equal ہے تو بھائی صاحب کچھ گڑھ بڑھ ہے ہم نے کہیں پہ گڑھ بڑھی کی ہے جی جس کی وجہ سے ہمارا balance ٹھیک نہیں آیا اگر برابر نہ آیا تو ٹھیک ہے understood سی بات ہے اور سکس ہیں ہمارے کونجی ہیں ایک دو تین چار پانچ سی ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک capital اکاونٹ ہے goods اکاونٹ ہے cash اکاونٹ لکھا computer equipment اکاونٹ لکھا goods اکاونٹ لکھا capital اکاونٹ لکھا ٹھیک ہے پھر مالین کا اکاونٹ تو فارغ ہے بالکل حتم نہیں اس کا آ جاتا ہے پھر sales اکاونٹ آ جاتا ہے اب ہم نے debit side والے balances لکھ دینے ہوگی debit side والا جو جو balance آتا ہے اٹھاتے جو جی 45000 debit cash کے لیے cash کے لیے debit آتا ہے 45000 یہ لکھ دیا جو اور کون سا debit balance یہ بھی debit balance goods account 10,000 goods account 10,000 یہ بھی لکھ دیا گئی next کوئی debit balance ہے دیکھیں آپ تو مجھے بتائیں next debit balance ہاں جی یہ computer equipment account کا ہے 5000 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے debit balance آگئے تو اب دو ہیں credit balances capital account capital account چینج کلر ہم چینج کر لیتے ہیں کون سا والا رکھ یں جی کلر کم ہے نا یہ والا رکھ لیتے ہیں اچھا جی capital account گئے 5000 thousand sales account گئے 5000 اب ہم total کرتے ہیں total debit آتا ہے تو 45 plus 50 50 50 10 60 thousand آتا یہاں پہ بھی دیکھو دو کیا آئے گا 60 thousand اس کا مطلب آل آل آکے we have done the right آل آل بیلنس ٹھیک ہے لیسٹ آف ممور آف آل دا لیجر آکاؤن بیلنس ٹھیک ہے یہ لیجر آکاؤن کے بیلنس لیسٹ ہیں ڈیابٹ سائیڈ کی کریٹ سائیڈ کی ہوگی تو آپ نے ایسے کرنا یہ ٹرائل بیلنس پریپیر ہوگیا یہ میں سیمپل سی بتائی ہے آپ کی انڈرسٹین نگ کے لیے کچھ جتنی زیادہ transaction آتی جائیں گی آپ اتنا زیادہ فوکس ہو کے بس اس کی ڈبل انٹری آپ نے ٹھیک کرنی ہے باقی سارے سٹپ ہو جاتے ٹھیک ہے پھر آپ نے پوسٹنگ میں کوئی نہیں کرنی یعنی پیچھے دس زار لکھا ہے اور آپ یہاں پہ گیارہ زار لکھ رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے پھر اس میں کچھ ایرر ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ایرر ان ایڈنٹی فائیڈ بھی ہوتے ہیں تب ٹرائل بیلنس برابر رہتا ہے وہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہیں فار ایسیمپل آپ نے ایک ایسیت کا بیلنس تھا وہ ایکسپنس میں ڈال دیا ایسیت کا بیلنس ایکسپنس میں ڈال دیا ٹھیک ہے فار ایسیمپل جو حسیب has repaired a موٹر وہیکل آف ڈالر 500 ٹھیک ہے ڈالر 500 کے لیے آپ نے موٹر وہیکل کو repair کروایا اور آپ نے اس کی انٹری کر دی موٹر وہیکل ایکاؤنٹ ٹو کیش ایکاؤنٹ ٹھیک ہے اور موٹر وہیکل ایکاؤنٹ سے کیا براد ہے ایسیت تو آپ نے ایسیت کی جگہ انٹری کر دی حالانگ ایکاؤنٹ ٹھیک ہے تو یہ مطلب آپ نے ایسیت کا بیلنس ایکسپینس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اکاؤنٹ رونگ ہے لیکن ٹرائل بیلنس نہیں امپیکٹ ہوگا کیوں کیونکہ ایسیت بھی ڈیبٹ نیچر گیا سیم رہے گا سمجھ جائی ٹھیک ہے ٹرائل بیلنس ویل بی فیکٹیڈ اون لی وین دا ڈیبٹ ان کری بیلنس ویل ناٹ بی ایکوال ٹھیک ہے تو پھر ہم سیسپینس اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس ایکوی بیلنس کے لیے وہ آگے نیکس پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی میں ہی نیکس چال گئے اچھا دوسرے نمبر پہ آپ نے کوئی چیز اومیٹ کر دی تو اس کی ڈبل انٹری اومیٹ کر دی پیچھے سے ریکارڈ نہیں کیا نا وہ ڈیبٹ سائیڈ کیا نا وہ کریڈ سائیڈ ریکارڈ کیا تو اس امیشن سے بھی آپ کا بیلنس امپیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والے کچھ ہیں جن یہاں تک بات کلیر ہے میرا یہاں مقصد تھا آپ کو ٹرائل بیلنس کے بارے میں کچھ کلیر کرنا کہ ٹوٹل اس میں ہوتا گیا ٹھیک ہے آپ کلیر ہے بلکل سٹارٹنگ سے میں نے کروا ہے اور یہ آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اس سب کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کرتے رہیے گا ٹھیک ہے کلیر ہے تو نیکسٹ ہم بک پہ چلتے ہیں آپ کو وہاں سے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا منشن ہے ٹھیک ہے جی اوکے دیکھیں جی ٹرائل بیلنس ٹھیک ہے اف اون کا چپٹر ہے تو انیشل ٹرائل بیلنس کیسے تیار ہوتا ہے جی دیکھیں تو ان اکونٹنگ سسٹم اکونٹ سار رول آف اکونٹ سار رول آف اور بیلنس آف یعنی لیجر میں فرم ٹائم ٹو پاسیبیلی ایٹ مانت اکونٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہے اپننگ بیلنس براد ڈاؤن یا براد فار بیلنس براد ڈاؤن ہے ڈیبیٹ سائیڈ کی طرف تو وہ ڈیبیٹ بیلنس ہوگا اگر براد ڈاؤن کریڈ سائیڈ کی طرف ہے تو وہ کریڈ بیلنس ہوگا آپ کو پتا ہے ایسٹ لیابلیٹیز کیپیٹال کس نیچر سے ہوتے ہیں ڈرائنگ کس نیچر کی ہوتی ہے کس نیچر کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں لیجرز میں ہم ساری انٹریز ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہم بیلنس آف کرتے ہیں بیلنس آف کرنے کے بعد پھر ہم جیسے میں نے لسٹنگ کی تھی ویسے ہی دیکھو یہ ٹوٹل لسٹنگ آف لیجر اکاؤنٹس کیش کا اکاؤنٹس کیاپیٹل کا اکاؤنٹس اکاؤنٹس یہاں پہ لکھو اور یہاں پہ ٹوٹل کرو جی ٹوٹل موسٹ بی اکوال آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اکوال اس کے آنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھو تو ممورینڈوم لیسٹنگ آف آل نومینل لیجر اکاؤنٹ بیلنس ٹھیک ہے کوئی ڈیفگلٹی نہیں ہے ریزن فار ٹرائل بیلنس تھری مین ریزن ہوتی ہیں ہم ٹرائل بیلنس بناتے ہیں جب ہم فائنینشل سٹیٹمنٹس بناتے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن سٹیٹمنٹ آف پرافٹ آن لاز سٹیٹمنٹ آف سٹیٹمنٹ انکم اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ آف کیاش فلو اور سٹیٹمنٹ آف چینج این ایکویٹی جب ہم یہ سٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو ہم بیلنس کہاں سے اٹھاتے ہیں ٹرائل بیلنس سے اٹھاتے ہیں سٹارٹن پوائنٹ فار پریپیرنگ سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسی انکم آف فائنینشل پوزیشن وی جتنے بھی ہمارے فائیف ایلیمنٹ سب کا سب کا رگارڈ جو تھے ٹرائل بیلنس میں پڑھا ہوتا ہے کہ کون سا کتنا کتنا اس کا کیا کیا ویلیو آ رہی ہے تو بہت ساری میسٹیک ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا بیلنس برابر نہیں آ رہا بھائی ان کو ایڈنٹی فائی کرو اور ایڈنٹی فائی یو بیلنس ٹھیک ہے اور ترائی تو فائن دا ویلی میسٹیک ان میسٹیک ساب ہاپن ایڈ 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 شوڈ بی کریکٹ کرو یہ ریٹ کر لیجیے گا آپ کمپیوٹر آز رکانٹنگ سسٹم میں بہت کم چانس ہوتے ہیں ایک بار اپنے دبل انٹری سہی کر دی آگے پروسیڈ کرتا جائے گا فائننش سٹیٹمنٹ تک بنا دیتا ہے ٹھیک ہے لگن ہمیں کچھ ایڈ جس سٹیٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں جرنل انٹری ریلیٹی اپریس ایڈ ہوگیا پری پیویمنٹ ہوگیا ٹھیک ہے تو باقی آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے جب کے مینویل میں ہیومن آرد کی پاسیبیلیٹی ہے اپنے انٹری اگر انٹری سی بھی کی تو آپ ٹرانس کرتے ہوئے آگے پیچھے لکھ سکتے ہو جس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اچھا جی تو دیکھو تو kef بیانس m best بیانس بیانس that will be a balancing figure we will put into the suspense account and when we find the error then we remove the suspense account and original we will put the original ledger account into that place ہمیں جب بھی error find ہوتا ہے ہم اس کے لئے suspense account create کار دیتے suspense کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں لٹکے رہنا جیسا کہ ہوا میں کون final decision نہ کار پانا تو ہم کہتے ہیں suspense account ہے یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے یا لٹکا رہ سکتا ہے جب تک ہمیں غلطی نہیں ملتی جب ہمیں غلطی ملتی ہے تو ہم suspense account کو اس original mistake سے replace کار دیتے ہیں understood دیکھو تو initial trial balance will have to be corrected balance برابر not equal will have to be corrected اگر برابر نہیں ہے تو ہمیں trial balance correct کرنا پڑے گا trial balance is used to prepare statement of comprehensive statement of financial position in this process extended trial balance is prepared extended trial balance extended trial balance میں adjustments ہوتی ہیں ٹھیک ہے adjustments adjustments mistakes ہیں errors ہیں وہ adjust کرو اس کے علاوہ جا جرنل interest depreciation add کرو جو ہے prepayments add کرو ٹھیک ہے کوئی آپ نے accounting میں پہلے سے error کیے ہوئے تھے جو جرنل کی entries ہیں وہ یہاں پہ add کرتے جو جرنل بک جو ہے جس میں روزمرہ کے علاوہ وہ transactions record ہوتی ہیں non current asset کی sale etc ٹھیک ہو گیا تو وہ ہم نے adjust کر کے کرنا ہے there are two stages in an initial trial balance preparing in a balancing of all the accounts ٹھیک ہے list of all the accounts in ledger debit and credit balance ٹھیک ہے balance کرو جی ledgers گو دوسرے میں وہ پھر جو balancing ledgers کے account and debit side رہا ہے تو trial balance کی debit listing میں ڈال دو تو credit balance ہے تو credit listing میں ڈال دو ٹھیک ہے یہاں پہ لگا remember that the trial balance includes only the accounts within the double entry system it does not include memorandum accounts in the receivables or payable ledger for example ٹھیک ہے memorandum accounts نہیں شامل کرتا یہ بھی double entry کا بہت ہوتا ہے debit credit ٹھیک ہے two sides impact کروا رہا ہوتا ہے if you think you understand the procedure for preparing an initial trial balance you might like to attempt preparing your own solution to this example before you اور یہ میں نے آپ کو اسی لیے پہلے کروایا تھا کہ تھوڑا سا آپ کا ذہن نشین ہو جائے آپ نے چلے ساتھ آٹھ چپٹر پہلے پڑھا تھا یہ double entry ledgers اور سب کچھ ٹھیک ہے تو میں نے اسی لیے پورا سٹیپ کروایا تاکہ آپ یہ example خود attempt کر سکے and you have to attempt this example by yourself they have given the ledgers ٹھیک ہے they have provided the ledger accounts only what you have to do you have to balance off the ledgers and put the right amount on the right side of the trial balance آپ نے صرف balancing کرنی ہے اور right amount on the right side پہ ڈالنی ہے ٹھیک ہے mistake آئی تو سمجھنا آپ کی غلطی ہے آپ نے دوبارہ پھر adjust کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لو یہ ledgers ہیں solution بھی اس کا دیا ہوا ہے یہ دیکھو لیکن آپ نے solution پہ نہیں جانا ہے آپ نے پہلے ہوت ٹرائی کرنی ہے پہلے اس کو بیلنس کرنا ہے سب کو بیلنس کرنا ہے تو پھر وہ بیلنسنگ والے فگر ٹی بی میں ٹرائل بیلنس میں پوٹ کر دینے ڈابٹ سائٹ کیا آتا ہے کریڈٹ سائٹ کیا آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو انہوں نے ledger کو بیلنسنگ آف کرتے ہوئے دکھایا ہوئے ٹھیک ہے تو بیلنس کیا ہوئے انہیں بیلنس کرنے کے بعد یہ مارا ٹرائل بیلنس بن گیا جی انہوں ڈیٹیلز آگئی ٹھیک ہے تو ہاں یہ بھی لین ایک لیکھی جاتی ہے ٹرائل بیلنس ایس ٹھرٹی فرس دیسمبر ٹھو تھاظر فور جس یہ گاہ بنا رہے ہیں پھر ایکٹیویٹی ون ہے مست اٹیمٹ سیم لائک ڈابو ٹھیک ہے سیم لائک ڈابو اگزیمپل ہے تو مست اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اچھا جی اب جو دے لازٹ ٹھنگ اس میں آ جاتی ہے ایررز کے ریلیٹیٹ کہ ایڈنٹیفائی ایررز کیسے ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ایررز کو کریکٹ کیسے کیا جاتا ہے ایررز کو کریکٹ کرنے کے لیے آگے ہم پڑھتے ہیں سسپینس اکاؤنٹ اوپن کیا جاتا ہے ایررز ایڈنٹیفائی ایررز کو بھی کازٹ بائی مستیکن بیلنسنگ آف دا لیجر اکاؤنٹس انکلکلیٹنگ کا کلوزنگ بیلنس انکریکٹلی ٹھیک ہے ہم لیجر بیلنس کو جو ہے کلوزنگ ڈاؤن بیلنس جو ہے ہم نے پائی سو بنتا تھا چار سو لکھ دیا وہ پھر براڈ ڈاؤن لائیں گے چار سو لائیں گے تو وہ پھر مسٹیک ہو جائے گی ایرر ٹھیک ہے تو اس مسٹیک سے ٹرائل بیلنس ٹی بی جو ہوگا ایم بیلنس ہوگا کلیر پھر مسٹیک کیا ہو سکتی ہے مسٹیک انڈرافٹنگ ٹرائل بیلنس ان اکاؤنٹ مائٹ ہاہو بین امیٹڈ فوم دا لیسٹ آف اکاؤنٹ ان اکاؤنٹ مائٹ ہاہو بین انکلوڈیٹ ٹوائس ٹھیک ہے پھر ٹی بی میں لکھتے ہوئے جو ڈائپٹ سائیڈ تھی ہمیں سو لکھنا تھا کیش کے لیے تو ہم نے جو ہے نا اس کو امیٹ کر دیا یاد ہی نہیں رہی کہ کیش کا بھی کچھ لکھنا ہے یہ لکھا ہی نہیں یا پھر ہم نے ڈالر سو یہاں پہ بھی لکھ دیا ڈالر ہنڈرڈ یہاں پہ بھی لکھ دیا کہ یہ کیا اسے لیٹر کرتا ہے دو بار لکھ دیا تو تب بھی بیلنس امپیکٹ ہوگا نا فیکٹ پڑھے گا نا ٹھیک ہے مسٹیک انڈرکارڈنگ ٹرانزیکشن دا لیجر اکاؤنٹ دیز آر دا ایررز دا اینیشیٹ ٹرائل بیلنس اسیز یوز تو ایڈنٹی فائی ٹھیک ہے تو ہم نے کچھ ٹرانزیکشن سمجھ لیں لیجر اکاؤنٹ میں ہی نہیں ڈالی جب لیجر اکاؤنٹ میں کچھ ٹرانزیکشن نہیں ڈالی سیلز کا لیجر تھا اس میں جو ہے ایک سیل پہنچ ہزار کی تھی ایک دو ہزار کی تھی ایک تین ہزار کی تھی تین ہزار والی ہم نے میس کر دی وہ نہیں ڈالی تو یہاں پہ جو سات ہزار آئے گا نا تو ٹرائل بیلنس ہمارا برابط نہیں ہوگا ایمپیکٹ کرے گا تین ہزار کا ایمپیکٹ ڈالے گا جو جو ایررز ہوں گے نا اترے سے گئے پاتا جائے گا ٹھیک ہے تو ایررز ان دا اکاؤنٹ بیلنسی سار پریپیرنگ دا ٹرائل بیلنس بیفور سٹارٹنگ دو لک فار ایررز ان دا لیجر اکاؤنٹنگ ریکارڈ چیک شوڈ بی کریڈ اوٹ میک شوڑ دیکھنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے ڈیپٹو گریڈٹ سائیڈ کلکیلیشن سہی کی ہے یہ نو کہ آپ نے کلکیلیشن ہی جمع ٹوٹل جمع کرتے ہوئے گلتی کیوں ایررز ٹوٹنے لگ جائے ایسا نہیں کرنا ہے بھائی آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ایڈیشن سبسٹیکشن کی ایرر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ فائنڈ کرو کہ دیکھو آپ نے جمع سے اگر کیا ہے تو تین بار کرو ہاں ہاں پکی بات ہے میں نے تو اتنی کوشش کی لیکن اس کے پہلوجود بھی بیلنس نہیں آرہا ہے اب کوئی مسٹیک ہے اچھے سے دیکھو ایکٹیویٹی ٹو یہ برابر نہیں آرہا برابر نہیں آرہا ایکٹیویٹی ٹو ہے ٹھیک ہے تو برابر نہیں آرہا تو کیوں نہیں آرہا انہوں نے بتایا ان دو لیجر میں مسٹیک ہے کیش والے بیلنس میں بینک والے بیلنس میں کے جیکسن والے بیلنس میں تو ہمیں بھی کون سے دو کونٹ دیکھنے ہیں یہاں پہ بینک والا ٹھیک ہے اور دوسرا کے جیکسن کونٹ پے ایبل ہے اس والا یہ دو بیلنسز خراب ہیں ڈیفیکٹڈ ہیں ایمپیکٹڈ ہیں جس کی وجہ سے ٹرائل بیلنس ایکول نہیں آرہا تو ہم نے اس کا بیلنسنگ آف اچھے سے کر رہا ہے انہوں نے اس کا بیلنسنگ آف کیا ہوا ہے کیریڈ ڈاؤن تو یہ بیلنس رونگ ہے آپ جب یہاں سے کلکلیشن کریں گے ساری اور پھر یہاں سے کریں گے جو چیز بڑی ہے وہ تو آپ پہلے لگاؤگے پھر آپ ڈیفرنس دیکھو گے یہ آپ کا ٹاسک ہے یہ یہاں پہ مسٹیک ہے ایک کلوزنگ ڈاؤن بیلنس میں ٹھیک ہے یہاں پہ جمع کرو اور دیکھو کتنا آتا ہے یہاں پہ ٹوٹل جمع کرو یہاں تک اور دیکھو نیچے کتنا آتا ہے جو بڑی سائٹ آف ہو لگا تو دونوں سائٹ پہ اور پھر ڈیفرنس کے لیے کلکلیشن کرو بڑی اور چھوٹی سائٹ کا وہ جو ڈیفرنس آتا ہے اس کو کلوزنگ ڈاؤن لگو تو یہاں پہ یہ مسٹیک ہوگی انڈرسٹوڈ کے جیکسن کا بھی سیمیلرلی یہی حساب ہے کہ یہاں پہ بھی یہ بیلنس رونگ ہوگا کے جیکسن کا چھوٹا سا ہے چلو یہ کلکلیشن کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے کہ کتنا بنتا ہے اچھا یہی پندرہ بارہ اچھا یہی ان کا بڑا ہوگا تو یہ کلکلیشن کرتے ہیں اس کا بنتا ہے جی زیرو فائی فائی سیرو ون اوپر سکس سکسٹین فور ٹھیک ہے نو چک پندرہ اور چار انیس نہیں بیس آتا ہے جی انہوں نے کیری نہیں لیا بیس آتا ہے دو اوپر دو اور پوائنٹ سات اور آٹھ پندرہ پندرہ اور دو سترہ سیون لگا ون اوپر تھری تھارٹی سیون تھاؤزنڈ آتا ہے کتنا آتا ہے تھارٹی سیون تھاؤزنڈ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے تھارٹی یہ والا رونگ ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ بھی کیا لکھنا ہے تھارٹی سیون تھاؤزن اب جو ہے نا کلوزنگ بیلنس ڈیفرنس آئے گا تو یہ ایڈجیسٹمنٹ آپ نے دوبارہ کرنی ہے کہ یہ دو بیلنسز رونگ تھے ٹھیک ہے ایک میں یہ نہیں آتا ہے اور ایک میں یہ نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایرر فنڈ ہوئے ہیں انڈرسٹوڈ یہ ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ایررز ایڈنٹیفائیڈ بائی دا ٹرائل بیلنس اب ٹرائل بیلنس کچھ ایرر فائنڈ کار دیتا ہے آرومیٹی گری وہ کون سی جی ترائل بیلنس is not the result of errors calculating account balances of preparing the trial balances must be somewhere in the accounting records in the ledger accounts ٹھیک ہے کوئی ledger accounts میں ہو سکتے ہیں سم ہو transaction must have been recorded in such a way that the debit entry for the transaction was not matched via credit entry one option is for only one part of the double entry to be posted say but dollar hundred but not the other part this is called an single error of a single entry آپ نے accounting transaction کرتے ہوئے ایک بار تو لکھ دیا دوسرا لکھا ہی نہیں یا ledger بناتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نا یہ جو cash to capital account ہے یعنی cash 50,000 to capital account 50,000 ٹھیک ہے تو آپ نے cash کا تو cash کا ledger بنا دیا 50,000 کا لیکن اس کی double entry میں capital کا لیجر بنایا ہی نہیں capital کا آپ میں 50,000 ڈالا ہی نہیں تو یہاں پہ ڈالا ہی نہیں تو یہ single entry کی debit side تو یہ single entry error ہو گیا دوسری side آپ نے entry نہیں کی capital کے account میں capital کے account میں نہیں entry کی تو دیکھو ایک side آپ نے کی دوسری side نہیں کی تو جس side نہیں کی تو وہ single side پہ error ہے تو وہ single entry error تو یہ trial balance recognize کر لیتا ہے trial balance آپ کا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ایسے mistake کی تو ٹھیک ہے یہ دیکھو تو example transactions are regarding with different amounts on the debit side and credit side of the larger account یہ different amounts کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا رہے ہیں total purchases in the purchase day book $3760 and this total is posted to the purchases account purchase account کی simply کیا entry ہوتی ہے purchase account to account payable account ٹھیک ہے purchase account to account payable account purchase account to account payable account تو آپ نے purchase account میں لکھ دیا 3760 اور purchase payable account میں لکھ دیا 3700 ساتھ سو سنتیس ہزار ساتھ ٹھیک ہے تو دیکھو بھائی یہ تیس ہزار ہے اور یہ سنتیس ہزار ہے سات ہزار سے آپ نے یہ روم remote روم کر دی تو trial balance کدھر سے برابر آئے گا آپ کا debit credit ہی برابر نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے تو دیکھو تو transaction is recorded as twice a double entry or twice as a credit entry ٹھیک ہے اور یہاں دیکھ لو آپ جو ہے یہاں پہ دیکھو تو sale ہو رہی ہے sale کے کیا entry ہوتی ہے receivable ledger control account debit اور sales return account credit clear ہے تو آپ یہاں پہ کر رہے ہو بھائی صاحب یہ بھی credit یہ بھی credit دونوں رہاں ٹھیک ہے صرف credit side کو impact کر رہے ہو تو آپ کے dual entry process double entry process always says that that dual account will be affected one side will be debit and other side will be credit ٹھیک ہے تو you have to be clear about this similarly آپ یہ کچھ entry ہوں کرتے رہے ہیں double double side آپ impact کرواتے رہے ہیں ٹھیک ہے یا ulti entry کر دو بالکل ٹھیک ہے پہ payable ledger control account وی پرچیز ڈیابٹ میں آتا ہے payable graduate میں آتا ہے تو debit payable ledger control account debit save the return یہ دونوں ڈیابٹ ڈیابٹ ٹھیک ہے so activity three it's your task you have to attempt it errors not identified by the trial balance کون سے error ہوتے ہیں جو trial balance نہیں identify کر سکتا بھائی آپ کو بتایا ہے بعض ایسے element ہوتے ہیں جو same nature کے ہوتے ہیں یعنی account debit nature سے ہی relate کر رہے ہوتے ہیں account different ہوتے ہیں لیکن وہ identified نہیں ہو سکتے جیسے کی error of commission ہے error of commission for example you have transferred the right amount in the debit side but into the wrong account ٹھیک ہے this is where the correct amount amount of ٹھیک ڈالتے لیکن wrong class of right class of account ہوتا ہے but the wrong account right class of account سے مرات ہوتی debit ہی ہے class of account ہی نہیں similar ہی ہوتا ہے right class of account ہی ہوتا ہے debit side ہی آپ ڈالتے ہو but the wrong account wrong account ٹھیک ہے دیکھو تو dollar hundred for stationery supplier and post the following entry into the logic اب یہاں پہ stationery supplies تھی آپ motor expense ڈال رہے ہوئی motor expense نہیں ہے stationery supplies ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا asset بن جاتا ہے اور motor expense بنتا ہے یہ motor expense نہیں آپ stationery ہری دی آپ یہ پنس نے حریدی اور لگا رہے اس کو motor expense کے account میں تو expense بھی debit ہے اور stationery بھی supplies بھی debit ہے پرچیز بھی debit ہے ٹھیک ہے یعنی وہ جو goods آپ نے حریدی وہ آپ کے inventory ہے آپ کا asset ہے ٹھیک آپ business use کے لیے رہے ہو تو آپ asset ہے بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو آپ کی mistake اس کو error of commission بولتے ہیں understood یہ آگے example ہے دیکھ لینا یہ انہوں نے to an expense میں how is the wrong expense ledger the entry should have been as followed ٹھیک ہے وہ بتا رہے ہیں entry یہ why stationery account to cash account ہونا چاہیے آپ نے motor expense لکھا ہے یہ بات ہے اس طریقے ہے دیکھو تو cost of repairs to avail might have been recorded as اب یہ incorrect class of account ٹھیک ہے اب وہ گیا تھا class of accounts right تھی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ سمجھ لو کہ stationery supplies یعنی purchases account ہی ہے ٹھیک ہے تو purchases account بھی ہمارا expense ہی nature کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دونوں expense ہی nature گئے ہیں لیکن کیا ہے یہاں پہ motor expense آپ نے کر دیا wrong account ہے ٹھیک ہے trial balance will not be impact trial balance will remain the same but there will be an error due to the wrong account error جو نا آپ کی accounting book keeping میں error commission will not be recognized اور یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے right class of account but the wrong account ٹھیک ہے expense کی class میں آپ نے ڈالا ہے class expense کی ہے لیکن آپ نے کیا کر دیا wrong account میں ڈال دیا account کیا چاہیے تھا stationery account ہونا چاہیے تھا آپ نے motor expense account ڈال اچھا error of principal wrong class of account ہو جاتا ہے بھائی class of account سے مراد یہ asset میں ڈال دیا یا expense میں ڈال دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ same ہوا ہے آپ نے یہ repairing کی cast asset کے account میں ڈال دی جب کہ اس نے جانا کدھر تھا اس نے جانا تھا expense account میں expense میں جانا تھا آپ نے asset account میں ڈال دیا جو رہنگ ہے بھائی اب error of omission error of omission آپ نے کوئی چیز completely omit کر دی an example of this was given in the last activity in the case of the omitted invoice both sides of double entry have been omitted again the trial balance does not show this ٹھیک ہے آپ نے sale invoice ایک آپ سے miss ہو گئی اس کی آپ نے entry کی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں لکھا account receivable کون ہے اور sale کتنے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ نے دونوں نہیں لکھی دونوں نہیں لکھی تو trial balance will not be impacted and trial balance will not identify this type of error ٹھیک ہے لیکن آپ کو کہیں کہ آپ نے omit کر دیا balance from the trial balance list میں سے آپ نے کہیں سے debit side والا balance miss کر دیا نا تو تب رول ہے بھائی تب آپ کا balance برابر نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے پوری کی پوری transaction ہی ریکارڈ ہی نہیں کی اپنے accounting سسٹم میں لیکن وہ کہیں na trial balance سے omit ہو گیا تو پھر آپ کا trial balance راب ہو جائے گا دیکھو تو transposition error transposition error کون سا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے 7 8 لکھنا تھا آپ نے 8 7 لکھ دیا یہ دیکھو 142 لکھنا تھا 124 لکھ دیا ٹھیک ہے اور if this occurs on both debit and credit side یہ نہیں ہے بھائی آپ کی 142 کی entry تھی نا آپ نے debit side لکھ دیا 421 اور credit side B لکھ دیا 421 ٹب ہی trial balance یہ identify نہیں کر سکتے ہے کیونکہ debit تو credit equal ہے نا debit اور credit میں تو نہیں نہ فرق ہاں اگر آپ نے ایسا کر دیا یہاں پہ 142 لکھ دیا یہاں پہ 421 لکھ دیا تو the error will be identified and tried balance will not be balanced ٹھیک ہے compensating error compensating error ہوتا ہے compensate کرنا یعنی آپ کی ایک mistake کو دوسری mistake چھپا دے مثال کے طور پر آپ نے اپنا rent expense تھا اس کو غلطی سے rent expense کو غلطی سے آپ نے $40 سے کم لکھ دیا ٹھیک ہے کم لکھ دیا آپ نے less لکھ دیا تو heat and light expense آپ کا غلطی سے $40 increase کروا دیا increase کروا دیا ٹھیک ہے تو net effect zero ہوا جتنا آپ نے less لکھا اتنا کروا دیا تو less impact will be zero then the debit and credit side will also be equal there will be no impact اگر original entry میں آپ نے error کیا ہے تو trial balance نہیں identify کر سکتے ہیں original transaction is entered incorrectly in the books of accounts ٹھیک ہے تو original transaction میں mistake کی ہو ہے تو trial balance will not identify the mistake کیونکہ آپ original entry کی base پہ آگے move کر رہے ہوتے ہو نا original entry آپ کی wrong ہے trial balance کو کیا پتہ جلے گا یہ wrong entry ہے right entry ہے آپ آپ اس entry سے move اور اس base کی رونگ بنی ہو ہے تو وہ رونگ ڈیوپوٹ آگئی چلتا جائے گا original transaction is entered in correctly in the books of account for example a hand written invoice $4.150 is received ٹھیک ہے hand written invoice $1.1 it's difficult to read and it is regarded in the day book the purchase account and creditors account to account pay bill account ٹھیک ہے وہ 150 لگا آتھا پڑھنا مشکل تھا ہم نے 130 کر دیا an error such as this may not come to light until the supplier ask why only 130 has been paid for a debt of 150 ٹھیک ہے تو یہ کبھی بھی نہیں بتا چلے گا جب تک supplier نہیں کہتا بھائی یہ تم نے 130 کیو بیج ہے میری تو 150 کی تھی سمجھ اس بات کی کہ original entry کا error ہم جب original entry debit side 130 لکھا credit side 130 لکھ دیا تو balance تو برابر ہے نا trial balance تو debit credit کو دیکھتا ہے یہ برابر ہے کے نہیں تو جب debit credit برابر نہیں ہو سکتے جس error سے debit credit برابر نہیں ہوں گے اس error سے trial balance effect ہوگا otherwise نہیں اور یہ سب آپ نے یاد رکھنی ہے بڑی important ہے یہ آپ کے mcqs میں آئیں کہ بتائیں کہ اس mistake سے trial balance برابر رہے گا کہ نہیں رہے گا بتائیں کہ اس mistake سے error identify کرے گا نہیں کرے گا ٹھیک ہے ایک ایک نام آپ کو ذہن میں ہونا چاہی complete reversal of entries complete reversal of entries ٹھیک ہے debit کی جگہ credit کی جگہ debit a debit is entered as a credit for example a purchase is made and an invoice is received from supplier because it has been issued by the supplier it says sale invoice on the invoice an inexperienced bookkeeper enters it as to account receivable debit to sell account credit to so to purchase is debit or account payable credit ٹھیک ہے لیکن اس نے اوپر کر دیا لیکن بھائی پھر بھی اس سے بھی ٹرائل بیلنس نہیں امپیکٹ ہو گا کیوں نہیں امپیکٹ ہو گا بھائی ہم نے موٹے تو ٹھیک لگی ہو گی ایک debit کی ہے ایک credit کی ہے یہاں پہ بھی چالیس لکھا یہاں پہ بھی چالیس لکھا ہے یہاں پہ سمجھلو بیلنسیگ آف لیکن بیلنسیگ کرنے کے بجائے آپ نے یہاں پہ سسپینس اکاونٹ کا نام دینا ہے اور جو کوئی ایرر پھر فائنڈ کرنے کی کوشش کرنا ہے جب ایرر ملا تو سسپینس اکاونٹ ٹھیک ہے نیکس اپنی ایرر ریجن سوال ایرر ایرر پہ پہ دیم رائی ٹھیک ہے اب سسپینس اکاونٹ دو کھلا ہوا ہے میں دوسرے نمبر پہ آپ کو کیا بتا ہے اب سسپینس اکاونٹ اوپن ہے بھائی اب کیا کرو ایرر فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے جو بھی ہوئی اگر مسال کے طور پر سیل میس تھی ہمیں پتہ لگا یہ سیل جو ہے کریٹ سائٹ پہ نہیں لکھی گئی تھی آپ کروگے سسپینس اکاونٹ ڈیابیٹ سیل اگاونٹ کریڈٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی رائیٹ انٹری بن جائے گی کریٹ سائٹ آپ کا سیلز اکاونٹ آگیا سیسپینس اکاونٹ ڈیابیٹ کینسل سیسپینس اکاونٹ کریٹ کینسل سیسپینس کو گا سیسٹم ہتم اریجنر انٹری ریکارڈ ہوگی انڈیسٹوڈ ٹھیک ہے دیکھ لو پروس سب ریکارڈ سب ریکارڈ دیکھو بھائی کہ پہ مسٹک گیا ریکار مل جائے جائے تو یہ جتنے دور جا کے ٹرائل بیلنس بناؤگے اتنا ایرر ڈوٹنے میں مشکل آئے گی اگر آپ کا ٹرائل بیلنس برابر نہیں ہوتا تو جتنے قریب سے آپ بناؤگے اتنی آسانی ہوگی اتنا جلدی آپ ایرر بھی فائنڈ ہو جائے گا فار ایس اپل ایک مند کے اندر بناتے ہو تو آپ کو سو دو سو ٹرائل دیکھ نا ہونگی لیکن اگر آپ چھ مند کے بعد بناتے ہو تو آپ کو ایرر فائنڈ کرنے کے لیے ہزار ٹرائل ٹرائل دیکھنا ہونگی ٹھیک ہے تو یہ ہے آل دو سرچ is for mistakes where the debit entry and credit entry for transaction have not been made each other the checking process could reveal other errors too ٹھیک ہے دوسری error بھی جب ہم چک کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دوسری error بھی مل سکتے تو سب کو ٹھیک کرتے جائیں that have not resulted in a mess match between debits and credits if any such errors are found these should be corrected too ٹھیک ہے ہمیں وہ error بھی مل سکتے جن سے trial balance کی debit credit side پہ impact نہیں پڑھتا لیکن پھر بھی ان کو correct کرتے جائیں although the correction will not affect the suspense account تو وہ correction suspense account پہ تو نہیں impact جو واقعہ ہی وہاں پہ trial balance کو impact کر رہی ہوتی ہے correcting errors اوپر آپ کو میں بتا دیا correcting errors کیسے کرنے جب آپ کو error مل جائے تو آپ سکین account credit nature کا تھا تو اس کو debit کر دے اور sales account کو credit جو اس کی original جگہ تھی ٹھیک ہے when an error is cause of imbalance between total debits and total credits to correct it will involve either a debit entry or credit in the suspense account ٹھیک ہے تو اگر suspense account debit گیا ہے تو اس کو حتم کرنے کے لیے credit کی entry کر دو سس پین اگر 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 بات آپ اگر اگر نشین کر لو suspense account only will open when there is imbalance in the debit and credit side of the trial balance otherwise suspense account will not be open آپ سے یہ question پوچھے جاتے ہیں بتائیں یہ error of commission ہو گیا تو suspense account open ہو گا بھائی نہیں ہو گا کیوں نہیں ہو گا کیونکہ debit and credit side برابر ہے اس لیے نہیں ہو گا کہتے ہیں ہم نے دونوں balance debit side لکھ دیئے کیا آپ suspense account open ہو گا کیونکہ debit side ہم نے دونوں لکھ دیئے جو نہیں لکھ نے تھے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ نہیں ہے mc کی use آتے ہیں بتائیں جس suspense account کس کیس بجا سیمپلی آپ نے جو آپ فرمولا ہے وہ یہ میں رکھ نا ہے by suspense account will only open when there is imbalance between the debit and credit side of the trial balance if the debit and credit side of the trial balance will not agree then the suspense account will open otherwise it will not be open whichever the condition is or whatever the condition is or whatever the situation is the procedures for correcting errors as having found an error think about what has gone wrong error found کیا آپ نے پوچھنا ہے کی کیا رونگ ہوا اس کے بارے میں if there is an error or omission in any ledger accounts if not correcting the error will not affect the ledger or the trial balance ٹھیک ہے تو کہ any error or omission account کو نہیں پڑے گا لیکن if the error means that one or more ledger accounts are incorrect has it caused an imbalance تو اس نے imbalance کیا ہے اگر بہت سارے accounts ledger accounts میں mistake ہیں incorrect ہیں between toble and it has not caused an imbalance correcting the error will not affect the suspense account ٹھیک اوپر والی بات یں بار بار repeat ہونی ہے that confused نہیں ہون ہے simply سی بات یہ ہی ہے کہ اگر جو ledger کے balances ہیں ان errors سے trial balance imbalance ہو ہے تو وہ suspense account پہ impact ڈالے گا لیکن اگر ledger کے balances سے trial balance برابر رہتا ہے تو وہ suspense account پہ impact نہیں ڈالے گا there is an error or omission in any ledger accounts which has not caused an imbalance between total debits that thing about what needs to be done to correct the correction will involve debit entry in another ڈالے 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 okay if there is an omission from the accounts it can be corrected by entering a record of transaction in the accounts within appropriate debit and credit entry ڈالے تو اگر بالکل ہم نے کوئی انٹری میں اس کی ہویا ہے تو اس کا بھی suspense account میں impact نہیں جائے گا suspense account پہ کون سا impact جائے گا only when the imbalance in the trial balance debit and credit occur if a transaction has been debted to the wrong account you should credit this account with the value of the transaction and debit that transaction to the correct account to the correct account so if there is an error or mission in any ledger accounts that has caused an imbalance between total debits and credit think about what needs to be done to correct which larger account is incorrect is a debit entry and credit need to be correct to balance this account what is the amount by which need to then see where the error is where we write mistake remove will be to our credit when it should have been a debit adjustment to correct the error will twice the size of transaction so if debit side not write credit side write the amount this debit credit credit the the amount the double amount impact will impact will be double impact will be double side will impact will be your ach say to having decided how the ledger accounts have to be should be corrected with the debit or credit adjustment the matching credit or debit should be made to the suspense account ٹھیک ہے میں نے کہا یہاں پہ suspense account involve ہوگا کیونکہ debit اور credit imbalance ہو رہے ہیں پھر آپ original entry suspense account والی جگہ لگو اور suspense account کو ختم کر دو ٹھیک ہے all orders have not been properly corrected until the balance on the suspense account is zero اب ضرور ہی نہیں suspense account کا balance صرف ایک سے relate کر رہا ہوں ٹھیک ہے suspense account کا balance سمجھ لو آ رہا ہے جی four hundred ٹھیک ہے آپ کو ملی گئے ایک sale کا error تھا بھائی sale نے record کی تھی دو سو ٹھیک ہے تو دو سو سے آپ یہ ختم کر دو ٹھیک ہے دو سو آ گیا بھائی تو دو سو آپ اس کو debit کر دو suspense account کو اور یہ دیکھو تو اب suspense account کی credit side پہ صرف دو سو بچا ہے ٹھیک ہے یعنی دو سو کا آپ کا خل نکل گیا ہے sale تھی وہ sale آپ نے لگا دی اب دو سو بکایا بچتا ہے دو سو آپ ڈونڈو 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 تو دو سو آپ کو پتا لگا بھائی یہ capital کا balance تھا یہ suspense account میں آپ نے entry کر دی یہ suspense account اب zero ہو گیا اور یہ capital account میں دو سو آ گیا credit side پہ تو یہ اب بالکل clear ہے خاتہ سمجھے ہیں before making any entries in the correction in ledger accounts the details of the correction should be recorded first in all all in journal and then posted from journal to the ledger general entries will provide a record of the corrections that have been made for the future references required ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ journal آپ نے پڑا ہوا ہی اسی لیے ہے بھائی کوئی error ہو گیا کوئی mistake ہو گیا تو اس کی entry دوبارہ books میں نہیں جا کے کرنی ہے journal میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ example ہے trial balance کی یہاں پہ آپ کو errors دیئے ہوئے ہیں لے تو دیکھ لو میں errors آپ کو صرف بتاتا ہوں journal entry بنتی ہے کیا correction کی دیکھو تو debit credit ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ suspense account کھلا ہے ڈالر فور فیفٹی سے کلیر ہے سب سے پہلے suspense account کھولنا ہے تو یہ کونسی والی ہے task one ہے task one دیکھو تو the business had purchased ڈالر ٹونٹی فور ہندرد of new equipment paying by the check the payment has been correctly entered in the bank account and has not been posted to any other ledger accounts ٹھیک ہے the payment has been correctly entered in the bank but has not been posted to any other ledger accounts اچھا جی جب آپ purchase equipment کرتے ہو دیکھنا پڑے گھوڑ سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جب purchase equipment کرتے ہو آپ کی کی کیا انٹری ہوتی ہے پرچیز ایکویپٹمنٹ ڈیابیٹ اینڈ کیا تھا کیش کریڈٹ ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے payment has been correctly entered in the bank account ڈیابیٹ بینک میں بلکل exact amount ڈیابیٹ ایکویٹ چھویٹ سو ٹھیک ہے لیکن پرچیز ایکویپٹمنٹ میں نہیں ریکارڈ ہوئی یہ والی چیز ہے ٹھیک ہے the payment has been correctly entered in the bank but has not been posted to any other ledger account ٹھیک ہے cash کا جو ہے ledger میں ایک سائٹ پہ اچھی طرح پوشٹ ہوئی لیکن دوسری سائٹ پہ نہیں ہوئی ایکویپٹمنٹ اکاؤنٹ میں نہیں ہوئی تو دیکھو تو یہاں پہ کیا ہے اچھا ٹاسک ون میں انہوں نے بتا نہیں کیا بتایا ہم ایرر اے کی بات کر رہے ہیں تو دیکھو تو ایرر اے کیا کرے گا ایرر اے کے لیے آپ کا سسپنس اکاؤنٹ اوپن ہوگا کس سائٹ گارڈ ڈیابیٹ سائٹ گارڈ سسپنس اکاؤنٹ آپ اوپن کروا ہوگے ڈیابیٹ سائٹ پہ ٹونٹی فور ہنڈرڈ سے کلیر ہے ڈیابیٹ سائٹ پہ آپ کا سسپنس اکاؤنٹ اوپن ہوا چوبیس سو سے اب آپ نے ایرر ڈونڈ رہے کی کوشش کی بھائی یہ ایرر کہاں پہ تھا ہم نے تو یہ انٹری کر کے دیکھا نا اب میں نے ڈونڈا ہم نے یہ لائن آگئی سامنے تو پتہ چلا ہو ہو یار ہم نے کیش پہ تو ٹھیک کیا یہ پرچیز ایکوپنٹ میں ڈالا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے ہمارا سسپنس اکاؤنٹ کھلا تھا ہم ڈونڈ رہے تھے مسٹیک پھر ہم نے یہ فائنڈ کر لیا جی یہ مسٹیک ہے مسٹیک آگئی کہ پرچیز ایکوپنٹ میں ڈیابیٹ نہیں کیا ہوا تھا اب آپ کر دیں پرچیز ایکوپنٹ ڈیابیٹ ٹھیک ہے کتنے سے چوبیس سو سے تو اس کی ڈبل انٹری کیا ہوگی کیش تو پہلے سے ڈلی ہوئی ہے سسپنس اکاؤنٹ کو بھائیٹ جی ہتم کر دو سسپنس اکاؤنٹ کو چھا جی ٹھیک ہے سسپنس اکاؤنٹ کو کیا کرو گے آپ پہن کی چارجنگ مجھے رگا ہتم ہوگی ہے تو سسپنس اکاؤنٹ کریڈٹ ڈیابیٹ اور یہ کریڈٹ ٹھیک ہے تو سسپنس اکاؤنٹ دیکھو اب کریڈٹ ہو رہا ہے ڈیابیٹ تھا یہ یہاں پہ بھی لیگ دو کریڈٹ اور یہ سسپنس اکاؤنٹ کا چکر ہتم ہم نے ایرر فائنڈ کر دیا ہے انڈرسٹوڈ ٹھیک ہے یہاں پہ چلوئے ان کے بھی ٹاسک دیکھ لیتے ہیں یہ ایرر اے ان انویسٹیگیشن آف دہ فالوئنگ ایررز ٹاسک ون میں انہوں نے کیا کہا ہے ٹوٹل اکاؤنٹ ایکسیڈی ٹوٹل گریڈٹ ٹھیک ہے ٹوٹل اکاؤنٹ دیکھو تو انہوں نے کہا ہے یہاں پہ کتنا ڈیفرینس آ رہا ہے چوہتر پانچ سو بیس اور چوہتر ڈیرو سٹن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو پہنстрوڈ ڈیفرینس ہے اور کس سائٹ پہ ڈیفرنس ہے یہ اب ٹوٹل کو کار رہے ہیں ٹھیک ہے فور ففٹی کا ڈیفرنس ہے کس سائٹ پہ کریڈٹ سائٹ پہ کریڈٹ سائٹ فور ففٹی سے کم ہے نا کریڈٹ سائٹ اوپن کار دو سسپنس اکاونٹ فور ففٹی سے اب جو جو ایررز ہے نا وہ آپ ڈالتے جو دیکھو بھائی چوبیس سو سے اب کیا کرنا ہے دیکھو ادھر دیکھو تو اس کی انٹری کیا ہوتی ہے انٹری رائٹ انٹری آپ کو پتا ہونا چاہی اسی لیے میں نے کہا تھا ساری کی ساری اکاونٹنگ کیا ہے ڈبل انٹری پہ ڈیفرنڈ کرتی ہے آپ کو اکاونٹس کی ریکوگنیشن اچھے سے ہو میں نے یہ انٹری کی پرچیز ایکویمنٹ ڈیابٹ کیش کریڈٹ ٹھیک ہے کیش ہے تھا پرچیز ایکویمنٹ نہیں تھا اب ظاہرہ سسپنس اکاونٹ کے لیٹیڈ انٹری کرنی ہے تو پرچیز ایکویمنٹ ڈیابٹ سسپنس اکاونٹ کریڈٹ سسپنس اکاونٹ کریڈٹ ہو رہا ہے چوبیس سو بغیر سو چھے سمجھیں یہاں پہ چوبیس سو لگا دو چھے ٹھیک ہے کیونکہ آگے بھی ہمارے پاس ایرر ہیں پرچیز اون کریڈٹ ڈالر ایٹ ہنڈرڈ ہیوین ڈیپٹیڈ ٹو دہ پیبلز لیجر کنٹرول اکاونٹ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں پیبل لیجر کنٹرول اکاونٹ میں آپ نے ڈالر ایٹ ہنڈرڈ انٹر کر دیا ڈیبٹیڈ ڈیابٹ کیا کیا کرنا تھا بھائی صاحب پرچیز اکاونٹ کرنا تھا لیکن آپ نے پیبل لیجر کنٹرول اکاونٹ کو ڈیابٹ کیا تو یہ ڈیابٹ اور کریڈٹ سائٹ ایمپیکٹ نہیں ہوگی اس کا کوئی ایمپیکٹ سسپنس اکاونٹ پہ نہیں ہوگا لیکن اس کی اوریجنل انٹری کیا ہوگی اب پیبل لیجر کنٹرول اکاونٹ کو ہتم کرنا ہے آپ نے کرنا ہے پرچیز اکاونٹ ڈیابٹ کیونکہ یہ ڈیابٹ ہونا تھا پیبل لیجر کنٹرول اکاونٹ نہیں تو پیبل لیجر کنٹرول اکاونٹ کریڈٹ کر دوگے آٹھ سو سے ٹھیک ہے تو پیبل لیجر کنٹرول اکاونٹ کریڈٹ ہوگا نا تو ایک بار یہ ڈیابٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے پر پیبل لیجر کنٹرول اکاونٹ میں ڈیابٹ کیا ہوا تھا تو اب اوریجنل انٹری اس کی اصلی جگہ پہ لگو ڈابٹ سائٹ پرچیز تھی تو پرچیز اکاؤنٹ کو ڈابٹ کرو اور پیبل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرتے ہو تو ایک بار یہ ڈابٹ پہلے سے ہوا ہوا تھا پیبل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ آٹھ سو سے اور اب یہ پھر آپ نے اس کو کریڈٹ کیا اس کا فیکٹ نیل اور یہ ہمارے پاس اوریجنل انٹریپ بچ گئی ٹھیک ہے لیکن اس کا امپیکٹ سسپنس اکاؤنٹ پہ نہیں پڑے گا کیونکہ ڈابٹ اور کریڈٹ سائٹ سیم ہے نیکس دیکھتے ہو سیل ریٹرنز آف ڈالر سیون سکسٹی آف ڈالر سیون سکسٹی آف بین ڈابٹیٹ ٹو دا رسیویبلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ سیلز ریٹرن سیلز ریٹرن بھی ڈابٹ نیچر کی ہوتی ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آف بین ڈابٹیٹ ٹو دا رسیویبلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے کیا امپیکٹ پڑھنا ہے دیکھ لیتے ہیں یہ پہلے اچھا ایک یہ مسٹیک ہے ہماری ہی کریڈٹ پرچیز شوٹ بی کریڈٹی ٹو دا پیبل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ انہوں نے خاف دی ہوئی تھی تو اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوجن کریئٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ اوپر والی پہلے آپ ریکارڈ کر دینا میں اس کے بارے میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ پرچیز شوٹ بی کریڈٹ اپ ڈالر ایٹ ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو اب دیکھو تو یہ انہوں نے انہی مطلب ایسے دی ہوئی ہے کہ آئی انڈرسٹوڈ ڈیٹ رونگ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ دوبارہ سے کلیر کرتا ہوں پرچیز اون کریڈٹ اپ ڈالر ایٹ ہنڈرڈ ٹھیک ہے جو ڈالر ایٹ ہنڈرڈ کی پرچیز کی نا اب کیا ہونی چاہیے تھی پرچیز کی انٹری پرچیز اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ پی ایبل ٹھیک ہے تو میں نے سوچا صرف یہ پرچیز اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈابٹ کرنے کے بجائے پی ایبل لیجر کو ڈابٹ کر دیا لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھیں تو ایسی ای ایگزیمپلز آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم رونگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اریجنل انٹری کیا تھی پرچیز اکاؤنٹ ڈابٹ اکاؤنٹ پی ایبل کریڈٹ تو اکاؤنٹ پی ایبل کو آپ نے کریڈٹ کرنا تھا آپ نے کریڈٹ نہیں کیا ڈابٹ کر دیا ٹھیک ہے تو ڈابٹ کر دیا تو جب آپ اکاؤنٹ پی ایبل کو بھی ڈابٹ کر رہے ہیں پرچیز کو بھی ڈابٹ کر رہے ہیں تو یہ ڈبل ایمپیکٹ سے سسپنس اکاؤنٹ پر ایمپیکٹ بڑھے گا ٹھیک ہے 800 پہلے سے ڈیبٹ ہوا پلس 800 آپ نے اور ڈیبٹ کر دیا تو کریڈٹ سائٹ کتنے سے کم ہو رہی ہے 1600 سے 1600 سے ٹھیک ہے دیکھیں تو یہ 1600 سے امپیکٹ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے کیا ہوا ہے انٹری جو آپ نے انٹری کی ہوئی ہے دونوں سائٹ ڈیبٹ کی ہوئی ہے آپ نے لگایا پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ 800 اور بتایا ہوا ہے انہوں نے پیبل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کو بھی ڈیبٹ کر دیا 800 آپ کا ڈیبٹ سائٹ 1600 ہے کریڈٹ سائٹ تو بلکل 0 ہے آپ نے کیا کرنا ہے بھائی آپ نے کرنا ہے ڈیبٹ سسپنس اکاؤنٹ کو 1600 سے put کریڈٹ کرنا ہے پیبل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کو 1600 سے 1600 سے کیوں ایک 800 تو اس کا اوریجنل ہے جو آتا ہے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ پیبل کنٹرول اکاؤنٹ کریڈٹ ٹھیک ہے 800 800 اور دوسرا 800 کس لیے دوسرا 800 بھائی یہ جو ڈیبٹ کیا ہوئے نا آپ کو اس کو انڈ کرنے کے لیے کلیر ہے تو یہ 1600 اب دیکھو تو سسپنس اکاؤنٹ میں بیلنس کدھر ہے ڈیبٹ 1600 تو بغیر سوچے سمجھے ادھر لگا دو ڈیبٹ 1600 کدھر کیا ہوا تھا سسپنس اکاؤنٹ ہم نہیں آپ نے کے ایمے لکھا ہوا تھا ہاں تو یہ سسپنس اکاؤنٹ ڈیبٹ 1600 ٹھیک ہے تو دیکھو تو نیکسٹ ایرر ہم دیکھتے ہیں سیلز ریٹار آف ڈالر 760 have been ڈیبٹ 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 کی طرح ٹھیک ہے کہ سیل ریٹار ڈیبٹ اور اکاؤنٹ رسیویبل بھی ڈیبٹ ٹھیک ہے تو یہ بھی ڈیول 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 اماؤنٹ سے امپیکٹڈ ہو رہی ہے بھائی دونوں ڈیبٹ سائٹ کی ہوئی ہیں کریڈٹ سائٹ تو زیرو رکھا ہوا ہے یہ پھر جو ہے ڈبل سے امپیکٹ کرے گا پھر جو ہے سسپنس اکاؤنٹ کس نیچر کا اوپن ہوا ہوگا کریڈٹ کا جب رائٹ کریں گے تو ڈیبٹ کا ٹھیک ہے اب سسپنس اکاؤنٹ اوپن ہوگا ڈیبٹ کا اور اریجنل انٹری جائے گی کریڈٹ سائٹ پہ اور اریجنل انٹری کیا تھی کاؤنٹ رسیویبل کدھر جائیں گے کریڈٹ سائٹ پہ کتنی امونٹ سے ڈبل پندرہ سو بیس سے ٹھیک ہے ففٹین ٹوونٹی اور یہ بھی ففٹین ٹوونٹی سسپنس اکاؤنٹ کو حتم کرنے کے لیے پندرہ سو بیس کتھ لگائیں گے ادھر اور یہ دیکھیں تو پندرہ سو بیس اکاؤنٹ رسیویبل اب لاسٹ والی ڈی کیش سیلز آف ڈبل ٹوال ففٹی کیش سیل کی انٹری کیا آتی ہے سب سے پہلے وہ بنا لیں جی کیش اکاؤنٹ ٹو سیلز اکاؤنٹ کیش ٹو سیل اب انہوں نے کیا ہوا کیا کیش سیلز آف ٹوال ففٹی ور پوسٹی فرم دہ کیش بک ٹو دہ سیلز اکاؤنٹ ایز ڈالر ففٹین ٹوانٹی تو یہ کس میں غلطی ہے سیلز اکاؤنٹ میں مسٹیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ایرر فائنڈ کرنا آپ نے یہاں پہ یہ ٹرانس پوزیشن ایرر ہو جاتا ہے کیش سیلز آف ڈالر ٹوال ففٹی فرم دہ کیش بوک ٹو دہ سیلز اکاؤنٹ ایز ای ڈالر ففٹین ٹوانٹی اس کا مطلب کیش والی سائٹ جو انٹری ہے ڈالر ٹوال ففٹی وہ ٹھیک ہے لیکن سیلز والی سائٹ پوٹ کی گئی وہ ففٹین ٹوانٹی ہو گئی یعنی ہم نے سائٹ بڑھا دی کتنے سے بارہ سو تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو اچھا اچھا پندرہ سو پچاس تین سو تو یہ تیس نکال دیں تین سو میں سے تو دو سو ستر سے دو سو ستر سی کریڈ سائٹ ہم نے بڑھا دی کمی ادھر آ رہی ہے سائٹ سائٹ سسپنس اکاؤنٹ کریڈیٹ دو سو ستر سے اور ڈیپٹ ہوگی سیلز اکاؤنٹ سیلز اکاؤنٹ کتنے سے دو سو ستر سے کیونکہ دو سو ستر سیلز زیادہ آنا سیلز کا اکاؤنٹ ہتم کر دو سسپنس اکاؤنٹ دو سو ستر سے انڈ کر دو ٹھیک ہے تو سسپنس اکاؤنٹ میں انڈری ہوگی دو سو ستر کریڈ سائٹ اب اس کا ٹوٹل کریں زیرو پانچ اور سات بارہ کا لگا دو ایک اصل اوپر چار اور چار آٹھ اور دو دس اور ایک گیارہ ایک تین اکتیس سو بیس زیرو دو چھے اور پانچ گیارہ کا لگا ایک اکتیس سو بیس اس کا مطلب ہم نے سارے ایرر فائنڈ کر دی اور سسپنس اکاؤنٹ نیل ہو گیا ٹھیک ہے بار بار یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو بی والا تھا سمجھ لیں میں نے سمجھا کہ صرف جو ہے اس نے پیابل لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کو دیبٹ کیا ہے تو باقی اس نے ٹھیک کیا ہوا تھا تو اس نے پرچیز کیا ہوا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس نے دیبل سائیڈ دیبٹ دیبٹ سائیڈ ایمپیکٹ یعنی ڈال دیا تھا اس وجہ سے تھوڑا سا یہ رونگ ڈریکشن میں چلا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میشہ ڈبل انٹری کی ٹریٹمنٹ کروانی ہے کہ پرچیز اس نے ڈیبٹ کی تھی اور پیبل بھی اس نے ڈیبٹ کر دیا سولہ سو اس نے ڈیبٹ کر دیا بھائی تو ڈبل اماؤنٹ سے اس کا ایمپیکٹ ہو پڑنا ہے سولہ سو کرو گے تو ایک بھی ویلنس آئے گی ٹھیک ہے تو یہ ڈبل امپیکٹ بڑا خاص طریقے سے سمجھنا ہے بہت امپارٹنٹ ہے یہ دیکھیں تو ہم نے کیا ہے تو یہ اس نے سسپنس اکونٹ کرویا ہو تھا اوپننگ بیلنس پور فیفٹی سسپنس کونٹ کو یہ حتم کیا پھر سیل کی واجہ سے یہ کونٹ کی واجہ سے یہ کتی سو بیس اور کتی سو بیس ٹھیک ہے ہمارا انسر رائٹ ہے ٹھیک ہے ریوائز ٹرائل بیلنس ٹھیک ہے جو پھر ایرر ہیں ہم وہ ڈالتے جائیں گے پہلے سے ہے تو اس میں یہ کریں گے پھر ریسی میں یہ کریں گے ایک میں یہ ٹرائل بیلنس آگے شو ایکٹی ویڈی سکس جو آب ٹو مست اٹیم ٹھیک ہے تو بڑے اچھے س ڈبل انٹری جب بھی کوئی ارر فائن ہو تو پہلے ڈبل انٹری پوٹ کرو پہلے کیا کرو ڈبل انٹری جب بھی کوئی ارر دیکھو تو ڈبل انٹری ڈبل انٹری پوٹ دیکھو انٹری ٹھیک ہے جب بھی ارر فائن کرو ڈبل انٹری بنا اس کی کیا بنو ڈبل انٹری اور آپ نے اگر صحیح ڈبل انٹری بنا نا آپ کو آتا ہے نا صحیح ڈبل انٹری آپ نے بنا لی نا کہ اس کا دیبٹ یہ ہوتا تھا اس کا کریڈٹ بیلنس تھا اب سائیڈ ڈبل امپیکٹ پڑے گا اب بعض اوقات کیا ہو سکتا ہے اوہو اس نے دونوں انٹری سائیڈ لگ دی یہ تو اگر 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 سسپنس اکونٹ پہلے کس نیجر کا کھولا ہوا تھا اس کو کلوز کرنا ہے اس کے ریوارس سے ٹھیک ہے تو ظاہرہ ایک انٹری ہوئی بھی تھی ایک انٹری نہیں ہوئی بھی تھی جیسے دیکھو تو یہ پھر سسپنس اکونٹ سن لو کہ سسپنس اکونٹ میں امونٹ آپ کیسے ڈالوگے ایک تو ڈیفرنس آ گیا وہ اپننگ بیلنس کے طور پر آ گیا جو ڈیفرنس ہی نہیں آپ کے ٹرائل بیلنس میں آ گیا جیسے فور ففٹی تھا وہ پرچیز آن کیش کیا کیا انٹری ہوتی ہے اوریجنل انٹری آپ کے ذہن میں ہے پرچیز اکونٹ ڈیبٹ اور کیش اکونٹ کریڈٹ انڈسٹوڈ یہ ہوتی ہے بس دیکھا تو ہمیں پتا چلا بھائی اس نے بیڑا اگار کیا ہوا ہے پرچیز اکونٹ بھی ڈیبٹ اور کیش اکونٹ بھی ڈیبٹ ہو ہو یار یہ اس نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے چلو ڈالر ہنڈرڈ کی پرچیز کی تھی ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے تھا ڈالر ہنڈرڈ ڈالر ہنڈرڈ لیکن اس نے تو ایسے کر دیا دیکھو تو بھائی سسپنس اکونٹ کتنے کا کھل رہا دونوں ڈیبٹ سائیڈ سسپنس اکونٹ اوپن ہو رہا دو سو سے اب اس کی رائٹ انٹری کیا ہوگی سسپنس اکونٹ کرو گے تو دو سسپنس اکونٹ دو سو کا کرو رائٹ انٹری کیا بھائی سسپنس اکونٹ دیبٹ تو رائٹ انٹری کیا ہوگی کیش اکونٹ کریڈٹ سسپنس اکونٹ ڈالر 200 حتم ہو گیا یہ ٹھیک ہے تو کیش اکونٹ ڈالر 200 کیش کوئی دو سو کیوں لگایا بھائی ایک تو ہم نے روم انٹری کی تھی دیبٹ کی وہ ایک سو ادھر سے حتم اور ایک سو اس کا اوریجنل انٹری کا جو اس کے ساتھ میچ کر رہے پرشیز اکونٹ ٹو کیش اکونٹ ٹھیک ہے تو ہم نے سسپنس اکونٹ میں بغیر سوچے سمجھے یہ 200 دیبٹ سائٹ پہ ڈال دینا ہے ختم کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو 200 ادھر آ جائے سسپنس اکونٹ اوپن والی انٹری ریمووو کرنے والی انٹری ڈالنی ہے جب آپ اوریجنل انٹری کرو گے نا کہ یہ اوریجنل انٹری ہونی چاہیے تھے ٹھیک ہے سوری اوریجنل انٹری یہ ہے ٹھیک ہے پرچیز اکونٹ ڈیبٹ کیش اکونٹ گرائیڈر ٹھیک ہے یہ کریکٹنگ انٹری ہے یہ کریکٹنگ انٹری یہ ہونی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سسپنس اکونٹ ڈیبٹ ڈالر 200 سے کہ یہ جو ہم نے کریٹ کروایا ہوا تھا آرزی سا اکونٹ اس کو ہتم کیا ڈالر 200 سے کیش اکونٹ ڈیبٹ اوریجنل اکونٹ کو لگا دیا اس کے بجائے ٹھیک ہو گیا تو سسپنس اکونٹ جس نیچر کا آتم ہوا ہے وہ نیچر کی امونٹ یہاں پہ پہ پھوٹ کرنی ہے understood clear okay we have completed our chapters and hope so if you will view this lecture with full focus then you will not find or have any problem in solving these questions or solutions okay best of luck ٹھیک ہے جو کچھ بتایا ہے وہ سب کرتے رہنا ہے ٹھیک اللہ حافظ